29 مئی تو گزر گیا لیکن اس دن کی علمناک یادیں آج بھی بسیما کی فضاؤں کو سوگوار کیے ہوئے ہیں بلوچستان دھرتی کے طربت یونیورسٹی کے دو پروفیسر سمیت 30 کے قریب فرزندوں نے ہمیں جس مقام سے ہمیشہ کے لئے رخصت کیا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج وہی جگہ موت کا کنواں بن کے انسانوں کے خون کی متلاشی ہے NHA کی غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج بھی سڑک اس مقام سے سفر کے قابل نہیں ہے بس مالک کو کٹہرے میں لیا جا رہا ہے لیکن طاقتور ادارہ NHA کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا وہاں جائے حادثہ پر ہمارے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندہ گلفام شبیر موجود ہیں جی شبیر اگاہ کیجئے گا ابھی وہاں کیا صورتحال ہے ابھی تک سڑک کی مرمت نہیں کرائی گئی ہے میں اس وقت اسی مقام پہ موجود ہوں جام پہ سانیہ کلگلی پیش آیا تھا تربت سے کوئیٹا جانے والے کوچ اسی مقام پہ آدسے کا شکار ہوا تھا اس آدسے میں کمز کم تیس افراد جامباک اور چبیس زخمی ہوئے تھے جامباک افراد میں مکران کے نامی گرامی استیام بھی شامل تھے جن میں مکران یونیورسٹی کے دو پروفیسرز اور ایک اسٹوڈنٹ مکران میڈیکل کالیج کے اسٹوڈنٹ چراغ بلوچ بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ مکران کے ایک نامور سماجی شخصیت درویش بلوچ بھی شامل تھا یہ وہی مقامیں جام پہ روڈ بلکل چھوٹا ہوا ہے لیکن جو آدسہ پیش آیا تھا اس کا سبب ٹیر برسٹ ہونے کو کھا گیا تھا لیکن حقیقت میں ٹیر پیلر میں لگنے کے بعد برسٹ ہوا ہے اور آدسہ روڈ کے خرابی انیچے کے غفلت کے وجہ سے پیش آیا ہے یہ روڈ جس مقام پہ میں کڑا ہوں بلکل دو گاڑی یہاں سے کراس بھی نہیں کر سکتے اور میرے ساتھ ابھی اس جو واقعہ ہے اس سے متعلق میرے ساتھ بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی جنرل سیکٹری اور ممتاز سماجی شخصیت ابرار برکت بھی موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس مقام پہ جو روڈ کا آلت یہ کیسے جی ابرار شکریہ گلفان بھائی آلیا کچھ دن پہلے یہاں جو ہے ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا سانیہ پیش آیا تھا یہاں جو بس ایکسیڈنٹ ہوئی تھی انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ذمہ داران ہے آج تک بھی گیری نیند میں خراتے لے رہے ہیں یہ جو روڈ کا صورتیال ہے اس طرف سے جو ہے آپ کو چڑھائی نظر آتا ہے اور یہ براج بھی ہے اور یہ جگہ جتنے بھی مٹی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کی مٹی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاج ایک دن پہلے کی یہ مٹیاں ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ بالکل آلیا بارشوں کی وجہ سے روڈ کی برابر لوگ کے برابر ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اب بھی کسی بھی وقت یہاں ایک نا خوشگوار واقعہ اور بھی پیش آ سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے پی ایچ ڈی کی اسکالر بھی جا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے مستقبل کے مہمار جا سکتے ہیں ہمارے ہاتھ سے اور درویش جیسے استحان بھی بچھڑ جائیں گے اگر اس طرح کے آلات ہو اس طرح کے روڈ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز اٹھانا ہے میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں تمام چھو پولٹیکل ایکٹیویسٹ لٹری ایکٹیویسٹ ان سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو صورتیال ہوتے ہیں آپ جو ہے جو امیڈیٹ قاضیز ہوتے ہیں انکین کو ہمیں سمجھنا ہے کس وجہ سے یہ پیش آیا میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کو نیچے سے بھی آپ دکھائیں ان کو تاکہ اچھا خاصا یہ دکھ جائیں کہ یہ اصل واقعہ کس لیے پیش آیا ہے اور اس طرح فروڑکا بھی چھوٹکوٹ کا شکار ہے یہ میں سمجھتا ہوں یا انڈر ایٹ پرسنٹ یا جو غفلت ہوئی ہے یہ ان ایچے نہیں کیے ان ایچے کی وجہ سے یہ آپ پیش آیا ہے ان ایچے اس کا ذمہ دار ہے اور ہم کھل کر اس بات کو کہتے ہیں اور چیلنجز ہی کہتے ہیں کہ ان ایچے اس کی ذمہ دار ہے جی جی بالکل جو مقام پہ ہم لوگ کڑے ان ایچے کے غفلت آیا ہے اور آپ ہمارے کیمرہ میں نے جتنے بھی جو شارٹس لیے اس میں ان ایچے کے غفلت واضح دکھائی دے رہا ہے